کہ ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا اور تحمت کی زبان تحمت کی زبان بولنے والوں کے مقابل قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا تحمت کی زبان بولنے والوں کے مقابل قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا عمر بات کو جزاک اللہ جزاک اللہ یہ آیا ہے یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے حضرت نے اپنے دست مبارک سے دیا ہے کیا کہا اچھا یہاں چلتے چلتے میرا جی چاہتا ہے عنوان کو چلاتا ہوں یہاں میرا جی چاہتا ہے کہ فاروق کو خراج تحسین پیش کرتا جاؤں فاروقی فکر کو خراج تحسین پیش کرتا جاؤں پنڈی والو کہ عمر جریع عمر جلت عمر جعباز عمر قویع عمر قفت عمر ممتاز عمر کی ذات سرابہ اشدہ وعلالکفار عمر نیام سے نکلی تنی تلوار عمر پشارت شوکت عمر نبید زفر عمر کے پاؤں تلے تخت کس راؤں کیسر رومی صفیر آیا رومی نمائند آیا اس نے کہا وہ مشرق و مغرب میں جس کے نام کا چرچہ ہے وہ مشرق و مغرب میں جس کا روب اور دبدابہ ہے عمر اسے ملنے کے لئے آیا ہوں دکھاؤ اس کا محل کہاں ہے اس کا محل کہاں ہے لوگوں نے کہا محل تو نہیں ہے وہ مسجد نبید کی کچھے سین میں کچھی اینٹ کو جو تکیہ بنائے سو رہا ہے وہی فارغوں گئے مطع عام نہیں ہے یہ کوئی عام بات ہے مطع عام نہیں ہے خس درویشی و شہنشاہی درویش بھی شہنشاہ بھی مطع عام نہیں ہے درویشی و شہنشاہی کب ایک شخص میں ہوسے ہیں دو ہنر پیدا جلال کا پیکر بنا قبعہ کا ہر پیوند عمر کے بعد کب ہوا ہے کوئی عمر پیدا اور آقا عمر رہبر عمر مرشد عمر مولا عمر برتر عمر اعلا عمر اولا عمر بالا عمر زیادہ زیادہ نبی پاک پر سو جان سے شہدہ عمر ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتہ عمر ماباد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں اور یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر ایمان میں تکبیر ایمان میں تکبیر بیگلی لگر لگر عمر بیگلی لگر لگر عمر ماباد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں اور یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر باد بہاری کی طرح گزرا عراق و شام سے یہ ساری فتوحات ایران کی شام کی مصر کی تو فاروق کی دور میں ہوئی باد بہاری کی طرح گزرا عراق و شام سے عبر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر آقا میرے صدیق بھی آقا میرے عثمان بھی ایک طرف مولا علی اور ایک طرف مولا عمر فاروق کی فکر یہ ہے راول پنڈی والو فاروق کی فکر یہ ہے کہ سبحان قرآن کریم نے فاروق کی الفاظ کو وحی بنا کر قلب رسول پر نازل کیا ہے سبحان کا کے اضافے کے ساتھ یہاں تھوڑی سی آپ توجہ دیں مزید بیسے بھی متوجہ ہیں آپ تھوڑی سی توجہ آپ کے عشق کو ذرا حرارت دوں مزید قرآن کہتے سبحان اک حضا مہتان نظیب سبحان اک کا کیا مطلب ہے تو پا کہی دی یہ ادھر پھینکتی ہے سبحان کا کیا مطلب ہے تو پاک ہے سبحان اک اچھا کس چیز سے پاک ہے سبحان تو پاک ہے علماء اکرام مستثنہ یہ نہیں بولیں گے پرچا اوٹ ہو جاتا ہے آپ بتائیے کس چیز سے پاک ہے ہاں جی ہر چیز سے ہر چیز کا کیا مطلب سبحان 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 یہ توحید ہے ایک ہی جملے میں خدا کی توحید کو اور میری ماں آئیشہ کی تطہیر کو جمع کر دیا سبحان سبحان توحید ہے حضاب تان یہ تطہیر ہے توحید کو تطہیر کے ساتھ جمع کر دیا میں نے روح قرآن سے پوچھا کہا توحید کہا تطہیر دونوں میں کیا